ڈاکٹر گوڈنز کا لہجہ ناگوار ہو گیا کہیں میں نے تمہاری تخلیقی قوتوں کے بارے میں غلط اندازہ تو نہیں لگایا تھا تم بہت جلد بازی سے کام لے رہے ہو بکواس مت کرو جلد بازی سے کام لینے والے کسی منفری طریقہ کار کی تلاش میں یوں مارے مارے نہیں پھیرا کرتے جیسے میں تمہارے پیچھے بڑک رہا ہوں وانڈا نے ایک گیری سانس لیتے ہوئے تیسری آئس کریم نکالی اور اسے چاٹتے ہو ہی بڑھ بڑھائی ان کے بارے میں کچھ اور بتاؤ بڑا ٹیلیویزن پروگرام دیکھنے کا بہت شوقین ہے اوہ کوئی خاص پروگرام ہاں تم لوگ شاید پروگرام کو سوپ اوپیرا کہتے ہو اوہ ہاں ریڈ ایکس ریڈ ایکس وانڈا نے زیرے لب کہا ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سا وقت دو تمہارا کام ہو جائے گا وہ کیسے میرے ذہن میں ایک مبہم سا خیال آیا ہے جو جلدی واضح ہو جائے گا وانڈا اس انداز میں بول رہی تھی جیسے اس پر خواب کی حالت تاری ہوگی ہو ڈاکٹر گورڈنز کی آنکھیں چمک اٹھی اس نے نحسوس کر لیا تھا کہ وہ جس تخلیقی قوت سے کام لینا چاہتا تھا اس طاقت نے وانڈا کے غیر معمولی ذہن میں کام شروع کر دیا ہے وہ بہت مطمئن اور مسرور دکھائی دینے لگا وانڈا نے یکے بعد دیکھرے تین عدل آئس کریم نکال لی ڈاکٹر گورڈنز کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا پھر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا دروازے میں رکھ کر اس نے اکب میں دیکھا وانڈا اب بھی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی اور اسے اس کے جانے کا بھی احساس نہیں ہوا تھا وہ مسکراتا ہوا باہر آ گیا اور چلتے وقت اس نے بڑی آہستگی سے دروازہ بند کر دیا تاکہ وانڈا کے استغراق میں خلل نہ پیدا ہونے پائے ریڈ ایکس خاموش بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی وہ بے حد متناسب جسم کا مالک تھا اس کے جسمانی حسن پر عورتیں ہی فدا نہیں تھی بلکہ مرد بھی اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اوشان کا پسندیدہ سٹار تھا اوشان کو جو ٹی وی سیریز پسند تھی ریڈ ایکس اسی سیریز کا ہیرو تھا اس کی جسمانی حرکات اس کا متوازن انداز اوشان کو بے حد پسند تھا اور بارہا ٹائگر سے کہا چکا تھا کہ وہ اس نوجوان کا انداز اپنائے لیکن اسے ریڈ ایکس سے چڑ تھی نہ جانے کیوں وہ اکثر محسوس کرتا تھا کہ کسی نہ کسی روز ریڈ ایکس سے اس کی خوفناک جنگ ہو جائی ٹائگر اس بات سے نواقف تھا کہ ریڈ ایکس مارشل آرٹس پر اتھارٹی ہے گو وہ اوشان کی طرح اس صدی کے فائٹروں کا ماسٹر نہیں تھا لیکن اس کی حیثیت فن کے اعتبار سے کچھ کم بھی نہیں تھی اگر ایسا نہ ہوتا تو اوشان اس کی فلم سریز اتنی توجہ شوک اور لگن سے کبھی نہ دیکھتا جہاں تک ٹائگر کو یاد تھا اوشان نے اس کی کبھی کوئی فلم مس نہیں کی تھی اگر کسی وجہ سے کوئی پروگرام دیکھنے سے رہ جاتا تو اسے وی سی آر پر اس کے لیے محفوظ کر لیا جاتا تھا اور اوشان بعد میں فرصت کے وقت اسے دیکھ لیتا ریڈ ایکس گزشتہ دو روز سے بے حد اداس تھا یہ اداسی کبھی کبھی اس کے لیے بڑی عذیتناک ہو جاتی وہ عوام میں بے پناہ مقبول تھا اتنا مقبول کہ اس کی ڈاک دیکھنے کے لیے پنڈرہ افراد پر مشتمل ایک باقاعدہ ریپارٹمنٹ کام کر رہا تھا اس کے باوجود بعض اوقات ڈاک کے کئی کئی تھیلے ضائع کر دینے پڑتے تھے ریڈ ایکس کی اداسی کی وجہ اپنی یہ مقبولیت ہی تھی لوگ اسے دیفتہ سمجھتے تھے اسے پوچھتے تھے اور اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے گنٹوں کھڑے رہتے تھے یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے اپنے گھر سے نکلنا دو بر ہو جاتا ٹی وی پروگراموں میں حصہ لینے کے لیے اسے گھر سے بیس بدل کر نکلنا پڑتا جب کہیں اسے ٹی وی سٹیشن پر پہنچنے میں کامیابی ہوتی تھی لیکن ریڈ ایکس درحقیقت ایک قاتل تھا ایک خوفناک قاتل جس کی گرفت سے اب تک ایک بھی شکار بچ نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا اب تک وہ کسی زیر زمین سرگرمیوں کی حامل تنظیم کے باس کا ملازم تھا اور اس کی وجہ اس کے ماضی کی چند مجبوریاں تھی جن کے تحت اسے بلیک میل کیا جا رہا تھا وہ تبن قتل کرنا تو پسند کرتا تھا لیکن کسی کے زیر اثر یا بلیک میل ہو کر کام کرنا بھی اس کی فطرت سے بائی تھا اور اب تو اس پر جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی وہ جس خفیہ تنظیم کے باس کی حکم پر پوری سرار انداز میں قتل و غارت گری کر رہا تھا اس باس نے اسے فروخت کر دیا تھا گویا اس کی خدمات بیج دی گئی تھی اور یہ ریڈ ایکس کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا علمیہ تھا گزشتہ دو روز سے ایک عورت وانڈا اس سے رابطہ کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس نے اسے صورتحال بتا دی تھی لیکن وانڈا باقاعدہ معایدہ پر دستخط چاہتی تھی جسے ریڈ ایکس نے انکار کر دیا وانڈا شاید دنیا کی سب سے حسین اداکارہ تھی ریڈ ایکس نے اسے بارہا دیکھا تھا اور وہ دل ہی دل میں اسے پسند بھی کرتا تھا لیکن اب وانڈا جس خوفناک انداز میں سامنے آئی تھی اس نے ریڈ ایکس کا دل کاٹ کر رکھ دیا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وانڈا جیسی حسینہ عالم اتنی صفاق اور اس قدر بیانک کردار کی بھی مالک ہو سکتی ہے عام حالات میں وہ ڈرنک نہیں کرتا تھا یہ عام حالات نہیں تھے اسے ایک کروڑ پتی ہیرون کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا تھا ایک اعتبار سے یہ تبدیلی ریڈ ایکس کے لیے فائدہ مند بھی تھی کہ اسے تنظیم سے ہر ہفتے جو معاوضہ ملتا تھا وانڈا نے اسے دس گناہ زیادہ ادائیگی کی حامی بری تھی لیکن ریڈ ایکس کے لیے دولت اب کوئی مسئلہ نہیں تھی اس کے پاس اتنا کچھ جمع ہو گیا تھا کہ اس کی تین نسلیں کوئی کام کی بغیر اتمنان سے زندگی بسر کر سکتی تھی حالانکہ ابھی تک نہ تو اس نے شادی کی تھی اور نہ ہی کوئی عورت اس کے سامنے تھی جسے وہ بیوی کی حیثیت سے قبول کر لیتا یہی عورت وانڈا اس کے دل میں بسی ہوئی تھی لیکن گزشتہ دو روز سے اس کا جہرہ بھی ریڈ ایکس کی خیالوں سے غائب ہو گیا تھا وہ اب اس قابل نہیں تھی کہ اسے خیالوں یا خوابوں میں بسایا جاتا ریڈ ایکس نے اپنے لیے ایک جام تیار کیا اس نے چھوٹے چھوٹے گونٹ لے کر اسے ختم کر دیا اچانک اسے وانڈا کی دمکی یاد آگئی اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا وانڈا نے اس کا ماضی بے نکاب کرنے کے علاوہ بھی ایک دمکی دی تھی اور اس دمکی کا تعلق ڈاکٹر گورڈن سے تھا ریڈ ایکس یہ نام بھی سن چکا تھا اسے معلوم تھا کہ ڈاکٹر گورڈنز زبردست ہپناٹسٹ اور ذہین ترین موجد ہے اس نے قانون پر بالا دستی حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی اجدات کی تھی تک ان کا توڑ دریافت نہیں ہوا لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ان دنوں ڈاکٹر گورڈنز بعض الجنوں کا شکار ہے وانڈا اور ڈاکٹر گورڈنز کا ملاب بڑا خوفناک تھا اور اس کے نتاج پر غور کرتے کرتے ریڈ ایکس کی کھوپڑی گوم گئی تھی اسے آج تک ڈاکٹر گورڈنز سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا تہم وہ دل کی گہرائی میں اس سے خوف زدہ تھا وہ ہر غیر فطری اور غیر انسانی خصوصیت سے خوف زدہ ہو جاتا تھا جیسے سناجو کا ماسٹر اوشان اپنی تربیت کے ابتدائی دنوں میں اور تربیت حاصل کرنے کے بعد اس نے یہ نام بارہا سنا تھا اس کے کارنامے بھی سنے تھے اور ماسٹر اوشان اس کے نزدیک ایک ایسی ہستی بن گیا تھا جس سے وہ کبھی کبھی خوف کھانے لگتا تھا یہ خوف غالباً اس بات کا تھا کہ صرف وہی اس کا حریف بن کر سامنے آ سکتا ہے اوشان کو بھی وہ معفوق البشر خیال کرتا تھا اور ڈاکٹر گورڈنز کی حیثیت بھی کچھ ایسی ہی تھی وہ اس بات سے کتن بے خبر تھا کہ اوشان اس کا سب سے بڑا قدردہ ہے اگر یہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کائنات کتنی حسین ہو جائے اس نے دوسرا جام پیتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا ریڈ ایکس اچانک ایک آواز اس کی سمات سے ٹکرائی وہ بے حص و حرکت ہو گیا یہ آواز غیر انسانی تھی اس میں جو داد جیسا ٹھوس تاثر تھا یہ کسی انسان کی آواز میں تو ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا وہ جس حالت میں اور جہاں بھی بیٹھا تھا وہیں ساکت ہو گیا اس نے یہ آواز وہم سمجھ کر نظر انداز کر دینی چاہی نہ جانے کیوں اس میں پلٹ کر دیکھنے کا حوصلہ بھی نہیں پیدا ہوا یا پھر وہ کسی ایسی چیز کے مالی کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا تھا ریڈ ایکس وہی آواز دوبارہ سنائی تھی اس بار ریڈ ایکس نے بڑی آجتگی اور وقار کے ساتھ آنکھیں متحرک کر کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھا لیکن کمرے میں خود اس کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا تاہم اس نے دوسری بار بڑے واضح انداز میں آواز سنی جب اسے کوئی نظر نہ آیا تو وہ کندے اچکا کر آیا وہ جانتا تھا کہ گزشتہ دو روز سے اس کے ذہن پر بہت بوجھ ہے جب انسانی آسا بوجھ برداشت نہیں کر پاتے تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے ایسی ہی وہم اس کے دل میں پیدا ہونے لگتے ہیں اور ایسی ہی آوازیں اسے سنائی دینے لگتی ہیں خودساختہ خدشی اور خودساختہ آوازیں وہ مسکرانے لگا مجھے خود کو ہر وہم سے نجات دلا کر پرسکون ہو جانا چاہیے انقریب میرا پروگرام ہے اگر یہ آسابی حجان اسی طرح برکرا رہا تو میری کارکردگی متاثر ہوگی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے قدردانوں کی نگاہ میں ہیچ ہو جاؤں گا اسے اپنے وقار کا بہت خیال رہتا تھا معمولی سے معمولی بات بھی وہ پروقار انداز میں کرتا تھا حتیٰ کہ قتل کرتے وقت بھی وقار کو نظر انداز نہیں کر پاتا تھا ریڈ ایکس آواز ایک بار پھر سنائی دی اس نے اب بھی آواز پر کوئی توجہ نہیں دی اور اپنے لیے تیسرا جام تیار کرنے لگا جام تیار کر کے وہ کسی سے اٹھا اور ایک آرام دے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا وہ سوچ رہا تھا کہ جب وانڈا سے بات چیت ہو جائے گی تو وہ سب سے پہلے چند روز کی چھٹی لے کر کسی پرسکون جگہ پر چلا جائے گا اور وہاں جا کر خوب اتمنان سے اپنے آسابی بوجھ سے چھٹکارہ حاصل کرے گا وانڈا اس نے زیر لب کہا ریڈ ایکس وہی پرسرار آواز پھر سنائی دی اس بار آواز اتنی سر تھی کہ اسے اپنی ریڈ کی ہڈی میں ایک یخبستہ لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تمہارے لیے ایک ٹیلی فون کا پیغام ہے یہ آواز اس مرتبہ بہت قریب سے سنائی دی تھی اور اس میں داد جیسا ٹھوس تاثر بھی موجود تھا اب اسے کسی طرح بھی وہم قرار نہیں دیا جا سکتا تھا اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا یہ آواز غیر مرئی تھی اور وہ اسے انسانی آواز سمجھنے پر آمادہ نہیں تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اگر بولنے والا بھی اپنی آواز ہی جیسا ہے تو اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے کون ہے اس نے اپنے گلاس کی طرف دیکھتے ہو پوچھا اس نے اپنا لہجہ بے حد پر سکون رکھنے کی کوشش کی اس کے باوجود آواز میں خفیف سی کپ کپاہٹ پیدا ہوئی جسے محسوس کر کے وہ خود بھی حیران ہو گیا وہ ڈرنا نہیں چاہتا تھا بلکہ لوگ اس سے ڈرتے تھے وہ لوگ جو اسے موت کے روپ میں دیکھ لیتے تھے ان میں سے بعض کی تو قتل ہونے سے پہلے ہی حرکت کلب بن ہو جاتی تھی لیکن ایسے لوگ تعداد میں زیادہ نہیں تھے زیادہ تر لوگ اسے اپنے محبوب ترین ٹی وی پرورام کا ہیرو خیال کر کے خیالوں ہی خیالوں میں اس کی پوجہ کرتے کون ہے اس نے دوبارہ پوچھا اس بار ریڈ ایکس کا لہجہ مضبوط تھا وہ کپ کپاہٹ غائب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے صرف ایک لمحے وہ خود بھی حیران ہو گیا اس نے کلاس سے نگاہ ہٹا کر سامنے داد کے ایک کاؤنٹر کی طرف دیکھا جہاں وہ اکب میں کھڑے ہوئے کسی بھی شخص کا اکس آسانی سے دیکھ سکتا تھا اسے کوئی غیر معمولی یا خطرناک اکس دکھائی نہیں دیا ٹیلی فون پر آیا ہو پیغام سنو آواز ایک بار پھر آئی ریڈ ایکس جس سے گھا بیٹھا تھا وہاں اس کے دائیں ہاتھ کی رسائی میں فون موجود تھا اس نے گلاس اٹھایا اسے دو گھونٹ لیے پھر اس نے ٹیلی فون کا بٹن دبا کر ایسیور اٹھا لیا اس ٹیلی فون کے ساتھ ایک ٹیپ ریکارڈر منسلک تھا جو اس کی عدم موجودگی میں آئیوی کال ریکارڈ کر لیا کرتا تھا ٹیپ ریکارڈر آن ہوتے ہی وانڈا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی یہ آواز سن کر ریڈ اکس کی آساب ایک بار پھر متاثر ہونے لگے ایکس ڈیر تم مجھ سے ابھی تک ناراض ہو وانڈا اس وقت غالباً کچھ زیادہ ہی خوشگوار موڈ میں تھی بہرحال تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے اس تنظیم کی سربراہی اختیار کر دی ہے جس کے لیے تم اب تک کام کرتے رہے ہو اس لیے اب ہم دونوں پہلے سے زیادہ قریب ہو گئے ہیں میں تم سے اس انداز میں کام لینا چاہتی ہوں کہ ہمارے درمیان چھوٹے بڑے کا نہیں بلکہ دوستانہ رشتہ استوار ہو جائے وہی رشتہ جس کے کبھی تم خواہش مند تھے اور جسے میں بھی دل سے چاہتی تھی لیکن تب حالات اس رشتے کی مخالف تھے میں نے ملک بھر کی فلم انڈسٹری کو اپنے قبضے میں کر لینے کا فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پر عمل درامد ہو چکا ہے اور چند بنیادی اہمیت کے لوگ بھی تعاون کا ہاتھ بڑھا چکے ہیں جلد ہی باقی لوگ بھی میری مرضی کے مطابق ہاتھ بڑھانے پر مجبور ہو جائیں گے ایسی صورت میں مجھے تمہاری ضرورت ہے وہ ریسیور کان سے لگائے سنتا رہا اس کے جبڑے مسلسل حرکت کر رہے تھے حالانکہ وہ خالی اپنے جبڑوں کو حرکت دے رہا تھا اس کی آنکھیں سکڑی ہوئی تھی نجانے وہ اس وقت کیا کیا سوچ رہا تھا اسے اپنی ذہنی قوت ماؤف ہوتی ہوئی محسوس ہوئی فلم انڈسٹری پر میرا قبضہ ہو جائے گا اور اس دوران میں ڈراما ٹی وی کمپنیاں بھی میری مٹھی میں آ جائیں گی بہرحال میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں اپنی خدمات پیش کرو یہ بات ہم دونوں کے لئے کارامت ہوگی میرا مطلب ہے میں تمہاری مدد کروں گی اور تم میری مدد کرو گی جہنم میں جاؤ ریڈ ایکس اغور آیا تم مجھے اپنا بہترین دوست پاؤ گیا ایکس وانڈا کہہ رہی تھی میں تمہیں زمانہ دیتی ہوں کہ دنیا کے سب سے مہنگے قاتل بن جاؤ گے تم میری چٹان بن جاؤ گے میں تمہیں ٹی وی سے اٹھا کر سیلولائٹ پر منتقل کر دوں گی تب تم اپنی مقبولیت دیکھنا اس مقبولیت کے لئے تمہیں لڑنا ہوگا تمہیں اپنے راستے کی ایک دو باری چٹانے خود ہی گرانی پڑیں گی باقی سب کچھ میں سنبھال ہوں گی ریڈ ایکس کی لہزے میں حکارت تھی میں سارے معاملات تہہ کرنے کے لئے اپنے اہم آدمی بیج رہی ہوں تمہیں مسٹر گورڈن سے مل کر یقیناً خوشی ہوگی ڈاکٹر گورڈنز معایدہ تیار کر کے تمہارے پاس لائیا ہے ایک اچھے بچے کی طرح اس پر دستخط کر دینا اور میرا مشورہ ہے کہ ڈاکٹر گورڈنز سے نہ علجنا تم اس کے بارے میں بہت کچھ سن چکے ہوگی وہ اپنے بارے میں پھیلے ہوئے افسانوں سے کہیں زیادہ حقیقی اور خوفناک ہے معفوق الفطرت ریڈ ایکس بڑھ بڑھایا ٹیلی فون لائن بے جان ہو چکی تھی اور خاموشی چھا جانے سے پہلے وانڈا کا کہکہ گونجا تھا گوڑے کی ہنہناٹ جیسا کہکہ جس سے ریڈ ایکس کو شدید نفرت ہو چکی تھی ملون عورت وہ چیخ پڑا ایک ایسی خاتون کے بارے میں یہ رائے کچھ اچھی نہیں دوست جو تمہارا بلا چاہتی ہے وہی سرد اور غیر انسانی آواز سنائی دی تو یہ تم ہو ڈاکٹر گورڈنز ریڈ ایکس کی غراہت میں درندگی تھی اس کا گلاس والا ہاتھ آہستہ آہستہ جھکا اور اس نے گلاس میز پر رکھ دیا ہاں میں گورڈنز ہی ہوں ریڈ ایکس آہستہ آہستہ کھڑا ہوا اس نے بڑے ہی پسکون انداز میں پلٹ کر دیکھا اس کے گھومنے کا انداز بڑا ہی پروکار اور پرکشش تھا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی سامپ اپنے بل کھول رہا ہو ایسا سامپ جو اپنے دشمن کے جسم میں زہر انڈیلنے کے لیے اندر ہی اندر توفان چھپائے ہوئے ہو اور جب اس کی نگاہ اپنے اکب میں کھڑے شخص پر پڑی تو وہ بے ساختہ مسکرہ دیا ڈاکٹر گورڈنز کی عمرتی سے کچھ ہی زیادہ رہی ہوگی اس کی بالوں کا رنگ ہلکہ برا تھا جنہیں اس نے بڑے خوشنما انداز میں سما رکھا تھا اور اس کی پیشانے پر ڈلکی ہوئی ایک لٹ بڑی ہی حسین لگ رہی تھی چہرے اور ساہی حالت سے وہ اتنا خوفناک اور خطرناک نہیں لگ رہا تھا جتنا کہ ریڈ ایکس کو اس کے بارے میں توقع تھی وہ کوٹ پہنے ہوئے تھا لیکن اس نے ٹائی نہیں باندھ رکھی تھی اور اس کی کمیس کے کھلے گریبان سے ہار میں پڑی ہوئی ایک چابی جول رہی تھی یہ چابی دیکھ کر ریڈ ایکس بری طرح چونگ پڑا اس کی روحانی قوت اور اس کے روحانی باپ نے ایک بات اسے بہت پہلے ہی بتا دی تھی کہ وہ کسی ایسے آدمی کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا جس کے گلے کے ہار میں ایک چابی پڑی ہوگی اس خیال نے ایک بار پھر ریڈ ایکس کی ریڈ کی ہٹی میں سنسنہت دوڑا دی اس کی مسکراہت کے جواب میں ڈاکٹر گوڈنز کی ہونٹ بھی مسکرانے لگے لیکن اس کی مسکراہت میں دوستی یا محبت کی گرم جوشی نہیں تھی بلکہ بے پناہ سرد میری تھی کیا میں تمہیں ڈرنک آفر کر سکتا ہوں ڈاکٹر گوڈنز اس نے قدر بے تکلفی سے دعوت دی میں شراب نہیں پیتا ڈاکٹر نے جواب دیا اور وہ جواب کے ساتھ اخلاقاً مسکراہ بھی نہیں تھا میں تمہارے لیے وانڈا کی طرف سے ایک معاہدہ ناما لائیا ہوں کیا تم اس پر دستخط کرنا پسند کروگے ڈاکٹر نے جیب سے تیہ کی ہوئے چند کاغذات نکالے اور اس کی طرف بڑھا دیے لیکن ڈرڈ ایکس نے کاغذات لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا ان کاموں کے لیے ابھی بہت وقت ہے ریڈ نے کہا اگر میں ایک جام اور پینوں تو تمہیں غالباً کوئی اعتراض نہیں ہوگا تمہاری شراب نوشی کی عادت سے میرا کوئی تعلق نہیں ڈاکٹر کی متحرک ہونٹوں سے آواز نکلی تو ریڈ ایکس کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی انسان کی بجائے روبوٹ کے موں سے آواز سن رہا ہو میں یہاں صرف تمہاری رضا مندی حاصل کرنے اور اس معاہدے پر دستخط کروانے آیا ہوں ریڈ ایکس اپنے آپ میں مسکرا کر رہا گیا اس نے ایک جام بھر لیا اور جرا جرا کر کے اسے پیتا رہا میرا خیال ہے تم شراب نہیں پیتے تو اس کی وجہ غالباً سنو دوست ڈاکٹر گورڈنز کا لہجہ خوخار ہو گیا تمہارے لیے میں جس قدر ضبط کر سکتا ہوں اس کی حد ختم ہو گئی ہے اب تم آخری دو چار گونٹ جلدی سے پیلو اور معاہدے پر دستخط کرو اتنا سخت لہجہ نہ اختیار کرو ڈاکٹر ریڈ ایکس کا لہجہ بھی بدل گیا میرے ضبط کی بھی ایک حد ہے جو ختم ہو جاتی ہے تو میں کسی کو تنبی بھی نہیں کیا کرتا اس کے بعد صرف خون بہتا ہے جواباً ڈاکٹر گورڈنز کی آنکھوں سے صفا کی جلکنے لگی ریڈ ایکس نے اسے دیوار پر آویزہ اپنے ہتھیار دکھانے کے لیے اشارہ کیا ان کو غور سے دیکھ لو ڈاکٹر یہ جتنے سکون سے اس وقت دیوار پر آویزہ ہیں میرے ہاتھوں میں آنے کے بعد ان کا طوفانی شور اتنا ہی بڑھ جاتا ہے اس کے باوجود تم معاہدے پر دستخط کرو گے چلے جاؤ ریڈ ایکس غور آیا تم معاہدے پر دستخط کر رہے ہو یا نہیں میں اس ملون عورت سے خود ہی بات کرلوں گا وہ بات چیت ہو چکی ہے اب صرف دستخط کرنا باقی ہے ہوں ہوں میں دوس میں آ کر کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتا یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ دوبارہ اپنے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا اس نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر بھی اس کے ساتھ ساتھ چلا رہا ہے ٹھیک ہے اسے آنے دو ریڈ ایکس نے سوچا وہ خاموشی سے اپنے لیے جام برنے لگا اس کا خیال تھا کہ ڈاکٹر اب اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا اس کی منت سماجت پر اتر آئے گا لیکن ایسا نہیں ہوا ڈاکٹر گورڈنز نے اسے بحث بھی کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی ڈاکٹر اس کے سامنے کاؤنٹر پر بیٹھ گیا جیسی ریڈ ایکس کا جام لبریز ہوا گورڈنز نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا ریڈ ایکس کی کنپٹیاں سلگ اٹھی اسے پہلے کہ وہ کچھ کرتا اسے اپنی زندگی کا سب سے حیرت انگیز منظر دیکھنے کو ملا اور وہ مبھوت ہو کر رہا گیا گورڈنز نے دباؤ ڈال کر گلاس چور چور کر دیا تھا کانچ کا گلاس کسی کی انگلیوں کی گرفت میں یوں ٹوٹتے ریڈ ایکس نے پہلی بار دیکھا تھا کہ گلاس توڑنے والے ہاتھ میں سے خون ایک کترہ بھی برامن نہ ہو گورڈنز کی ہتھیلی پر گلاس کے چند ٹکڑے اب بھی موجود تھے باقی جام اور شراب گر کر اس کی گود میں پھیل گئی تھی گورڈنز نہ تو مسکرایا اور نہ ہی اس کی نگاہ ریڈ ایکس پر جمع ہوئی تھی وہ تو اپنی ہتھیلی پر پڑے ان کانچ کے ٹکڑوں کو گور رہا تھا جو گلاس ٹوٹنے کے بعد اس کی مٹھی میں دب کر رہ گئے تھے اور اس کی گود میں نہیں گئے سکے تھے اس کی دائیں ہتھیلی پر چار ٹکڑے چمک رہے تھے کانچ کے یہ ٹکڑے بے ترتیبی سے ٹوٹے تھے اور کناروں پر خنجر جیسی دار بن گئی تھی لیکن حیرت کی بات کی یہ تھی کہ ڈیکٹر گورڈنز کی ہاتھ یا انگیوں پر خفیف سا خم بھی نظر نہیں آ رہا تھا اچانک اس کی ہتھیلی سمٹنے لگی مٹھی کی شکل میں بن ہونے کے بعد اس کی انگیوں نے کانچ کے چاروں ٹکڑوں کو یوں پیس ڈالا جیسے وہ کسی انسان کی انگیاں نہ رہی ہوں بلکہ کوئی پیسنے والے مشین ہو جو کانچ کو ذرات میں تبدیل کرنے کی قوت رکھتی ہو شیشہ ٹوٹنے اور چٹکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی کانچ ذرات میں تبدیل ہو رہا تھا کوئی بھی کرچی اس کے گوشت میں پیوس نہ ہو سکی وہ کانچ کے ان ذروں کو انگلیوں سے یوں مسل رہا تھا جیسے وہ شیشے کے تیزدار ذرات نہ ہو بلکہ ریت ہو معفوق الفطرت ریڈکس بڑھ بڑھایا یہی ایک نفسیاتی گرا تھی جو اسے روک دیتی تھی اس کی نگاہ ایک بار پھر اس چابی پر جم گئی جو ڈاکٹر گوڈنز کے گلے کی زنجیر میں پڑی جول رہی تھی اور جسے وہ صاف دیکھ سکتا تھا ڈاکٹر گوڈنز نے کانچ کے ذرات کاؤنٹر پر ڈال دیئے